موسیقی ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آگیا موسیقی ای طرف سے یوٹیوب فیملی کو رمضان مبارک موسیقی ہانے واہی اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی ایشین کچن تو آج میں آپ کے سامنے ایک نئی ریسپی لے کر آزر ہوئی ریسپی کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سب کو رمضان کی دھیرو دھیرو مبارک بات دوں گی کچھ ڈشی ایسی ہوتی ہیں جو آپ اپنے مینیوں میں ہمیشہ سے رکھتے ہیں اور ہمیشہ ہی ہو رہتی ہیں کیونکہ وہ اتنی لذیذ اور اتنی مزے کی ہوتی ہیں کہ آپ ہمیشہ ڈش کو اپنے مینیوں میں ہمیشہ سے رکھتے ہیں اور میں رمضان میں تقریباً ہر افتاری میں میں یہ ڈش بناتی ہوں میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں سے بھی اس کو شیئر کر دوں تو آج میں بناوں گے چند پٹیٹو رول جو بہت جلدی بھی بنیں گے اور بہت آسانی سے بھی بنیں گے اور بیسک چیزوں سے یہ بنیں گے جو صرف آپ کے گھروں میں موجود ہوتی ہیں تو چلیں ہم اپنی ڈش کی طرف چلتے ہیں پٹیٹو رول کے لیے جو مجھے چیزیں چاہیے چکن میں نے ایک پہو چکن لیا یہ بولنس ہے آپ اس کو ہڈی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں 2 ڈیبر سپون ادرک لسن پیس 1 ڈیبر سپون آئی 1 ڈی سپون کالی مرچ پاودر 1 ڈی سپون زیرا پاودر 1 ڈی سپون نمک یا حسبے ضرورت چکن پاودر چوٹکی بھر اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ڈالیں نہیں تو آپ اسے سکپ کر دیں چلیں ہم اپنے چولے کی طرف چلتے ہیں تو ہم اپنے پین میں اپنا چکن ڈال دیں گے ہمارا پین گرم پھا اس میں ہم یہ آئل ڈال دیں گے یہ ورے مسالے ڈال دیں گے 2 ڈیبر سپون ہم لسن ادرک پیسٹ ڈال دیں گے اور انہیں اچھے سی مکس کر لیں گے اس میں ہم ایک کپ پانی ڈال دیں گے اس میں ہمارا چکن ڈال جائے اور اس کو ڈھک دیں گے اتنی دیر جتنی دیر میں ہمارا چکن ڈال دیں گے اور چکن کو پکا کر ہم آپ سے ملتے ہیں تو چلیں جی ہم اس کو چیک کرتے ہیں تو بیچ بیچ میں میں نے اس کو چمچ لاتی رہی تھی یہ دیکھیں اس کا پانی مکمل خوشک ہو چک ہے ہمارا چکن مکمل یہ دیکھیں گل چک ہے اب اس کو تھنڈا کر کے ہم ریشے ریشے کر لیں گے چیزیں چاہیے چکن پٹیٹو روز کے لیے ایک کپ میں نے یہ پیاز لیا جن کو میں نے ہوں باریک باریک کاٹ لیا ہے تین چمچ کارن فلور چار چمچ میدہ ون ڈیبر سپون چارٹ مسالہ اور چھٹکی بھر چکن پاوڈر ون ٹی سپون لال مرس پاوڈر ہاف ٹی سپون کالی مرس پاوڈر سبس دھنیا دو اردت انڈے ابلے ہوئے کون علو ابلے ہوئے جس کو میں نے اس کو میش کر لیا ہے تو یہ میں نے کون اس میں ڈال دیں گے اب اس میں یہ شیٹ کیا ہوا چکن ڈال دوں گی پیاز ڈال دوں گی یہ مسالے ڈال دوں گی یہ والے بھی یہ دھنیا ڈال دوں گی یہ میدہ ڈال دوں گی کان فلور ڈال دوں گی اگر آپ کے پاس کان فلور نہیں ہے تو کان فلور کی جگہ پہ میدہ ہی ڈال سکتے یہ جو دو انڈے تھے ان میں سے ایک زردی ہم اس میں ڈال دیں گے اور ہاتھ کی مدد سے انہیں اچھا سا مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ میں نے کس کو مکس کر لیا ہے اب اس کو ہم تقریباً دس منٹ کے لیے یوں ریسٹ دیں گے دس منٹ کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں تو چلیں جی اب ہم اپنے کوہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے آئل تھوڑا سا لے لیے اور ہاتھوں پیاسے آئل ہم لگاتے جائیں گے اور یوں پورشن جتنا ہم نے کوہ بنانے اتنا ہم لے لیں گے اس کو اچھے سے ہم گول کریں گے اس کو ہم ہاتھ سے لمبائی میں کرتے جائیں گے ایسے ہمارے پاس ایکسٹرا ہے اس کو ہم یوں ڈالیں گے اس میں یہ دیکھیں اور رام سے ہم گو یہ ہمارا رول کو یہ دیکھیں جی ہمارا ماشاءاللہ سے کتنا بیارہ تیار ہو گئے پھر ایسے ہم اس کو بیچ میں رکھیں گے اگر آپ کے پاس یہ سٹرا یا ایسا کچھ نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پر سیکھ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ سٹرا نہیں لینا چاہتے ہیں تو ہم ایسے ہی بنا لیں گے اس کو سیٹ کرتے جائیں یہ دیکھیں سٹرا کے بغیر بھی ہم بنا سکتے ہیں اسی طرح ہم سارے بنا کر آپ سے ملتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے کو آپ ہم نے یوں ریڈی کر لیں گے تو ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے بیج ہو گیا یہ بھی ہو گیا اس طرح ہم ان کو یوں فاصلے پر رکھ رکھ کے یوں فریز کر لیں گے فریز کرنے کے بعد ہم انہیں ایک ایر ٹائٹ کنٹینر میں محفوز کر لیں گے تو جو ہم نے فرائی کرنے اور جو ہم نے فریز کرنے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں خودت انڈے لیں ان کو میں نے حل کر لیا ہے فریش بریڈ گرامز لیں تو چیلنج سٹارٹ کرتے ہیں انڈے میں اسے ڈپ کریں گے بریڈ گرامز میں رکھیں گے اور اس کو بریڈ کرم لگائیں گے اچھے سے اس کو لگائیں گے اور ہاتھ کی مدد سے پھر سے اس کو شیپ دے لیں گے اور یوں رکھتے جائیں گے اسی طرح ہم سارے کر لیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ہم نے سارے اپنے کوابز کو بریڈ گرامز بھی آدھوں کو لگا لیا ہے آدھوں کو خالی ایک لگا لیا ہے کہ ہم انہیں فریز کر سکے جو ہم انہیں فریز کریں گے اور کچھ ہم بریڈ گرامز والے بھی فریز کریں گے تو کچھ بھی ہم فرائی کریں گے تو جب ہم یہ فریز ہو جائیں گے تو یہ ایک لگاوا ہے اس کے اوپر ہم بریڈ گرامز لگائیں گے اور سمپل ہی اسے ہم فرائی کر لیں گے اس کو آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگے گا اور آپ یہ اتنے سارے کوب آپ تیار کر سکتے ہیں تو چلیں جی ابھی ہم اس کو فریزر میں رکھ کے آتے تو یہ رہ گیا اور اب بریڈ برمز والے کوب ہمارے رہ گئے تو ابھی ہم اس میں سے کچھ کو ہم فرائی کریں گے اور کچھ کو ہم فریز کریں گے تو چلیں جی پہلے ہم اس کو فرائی کرتے ہیں اور آئل کو گرم کرتے ہیں آئل ہمارا گرم ہو چک ہے اور اس میں ہم کوب اپنے ڈالتے جائیں ایک چھوڑی کی مدد سے ہی ان کی سائیڈ چینٹ کریں گے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آ گیا اور یہ اب تیار ہو چکے ہیں اور اب انہیں ہم نکال لیں گے اور ڈیش آؤٹ کر کے آپ سے ملتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے چکن پٹیٹو رول ہمارے تیار ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کو آواز آ رہی ہوگی کتنے مزے کی اور کتنے ٹیسٹی سے تو یہ بنے ہیں تو آپ بھی اپنے گھر میں یہ ٹرائی کریں ماشاءاللہ اس کو میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اندر سے کتنے یہ جوسی جوسی اور کتنے یہ مزے کی ہیں باہر سے یہ کرسپی ہیں اور اندر سے یہ جوسی جوسی ہیں تو آپ بھی اپنے گھر میں یہ ٹرائی کریں میری طرف سے یوٹیوب فیملی کو رمضان مبارک تو جلدی جلدی میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتایا کریں کہ میری آپ کو ویڈیوز اور میری جسپیز آپ کو کیسی لگتی ہیں آپ کا کمنٹس ہمارے لیے اپریشیڈ ہوتا ہے تو پلیز کمنٹس کر کے مجھے اپنی رائے دیا کریں کہ میں اس کیسی بنایا کروں پلیز آپ جو ہمیں سبسکرائب کرتے ہیں وہ ہماری حصلا بزائی ہوتی ہے تو پلیز جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ایک اور نئی ریسپی لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اللہ حافظ